بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنوں کے ساتھ شیئر کر دی ہوئی ہیں اب بیٹا ہم جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے چیپٹر نمبر سیکس جو پرابیلٹی والا چیپٹر ہے اس کے موسٹ امپورٹن جو شارٹ کئیشنز ہیں ان کے گیس پیپرز کے آنسر بیٹا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرسٹ والا جو ہمارے پاس کئیشن ہے چیپٹر نمبر سیکس کا وہ ہے ویٹیز وینڈ ڈائیگرام وینڈ ڈائیگرام سے کیا مراد ہے وینڈ ڈائیگرام کسے کہتے ہیں بیٹا اس کا آنسر لکھا ہوا ہے وینڈ ڈائیگرام یوزیز اوور لیپنگ سرکل یعنی اس میں بیٹا سرکل ہوتے ہیں دائرے ہم لگاتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتے ہیں اور ادر شیف تو الیسٹریٹ دا لوجیکل ریلیشنشپ بٹوین ٹو آر مور سیٹس آف ایٹم یعنی دو یا دو سے زیادہ ایٹمز کے درمیان میں بیٹا لوجیکل ریلیشنشپ جو ان دونوں کا اپس میں تعلق ہے وہ سرکل کی مدد سے یا کسی اور شیف کو ایک دوسرے کے اوپر ڈرہ کر کے بیٹا ہم جو ہے یعنی سرکل ایک دوسرے کے اوپر ڈرہ کر لیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور شیف جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈرہ کر کے ہم ان کا اپس میں ریلیشنشپ فائن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بیٹا کہتا ہے جو وینڈ ڈائیگرام ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایٹمز یعنی دو جو دو یا دو سے زیادہ ایٹم ہیں جن کی ہم نے یہاں پہ اوپر لیپنگ کی ہے جن کا اپس میں ریلیشنشپ نکالا ہے کیا وہ ایک دوسرے کے سیمیلر ہیں یا ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں نیکس بیٹا ہمارے پاس ہے question number جو ہے define random experiment random experiment کی تعریف کرنی ہے تو بیٹا random experiment کی کیا تعریف دی ہوئی ہے a random experiment is a type of experiment that has multiple possible outcomes such as an experiment can be repeated many times کہتا ہے ایک ایسا experiment جس کی بیٹا multiple possible outcomes ہوتی ہیں outcome کہتے ہیں result کو یعنی جس کے multiple result آ سکتے ہیں ایسا تجربہ بیٹا ایسا random experiment جس کے multiple outcome آ سکتے ہیں multiple result آ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں random experiment کہتے ہیں اور یہ بیٹا ایسا experiment ہوتا ہے جو کئی دفعہ اپنے آپ کو repeat کرتے ہیں اس کے بعد next والا بیٹا third والا question ہے what is exhaustive events exhaustive events کون سے event ہوتے ہیں a set of events are called exhaustive events if at least one of them necessarily occur whenever the experiment is performed کہتا ہے کہ جب ہم بھی ہم کو یہ experiment perform کرتے ہیں تو ان میں بیٹا ایسے event جن میں سے کم از کم ایک event جو ہے وہ کیا ہو necessary occur ہو یعنی اگر دو یا تین یا چار پانچ جتنے بھی event ہیں ان event میں سے کم از کم ایک event جو ہے وہ ضروری جو ہے بیٹا وہ ہونا چاہیے اگر وہ ایک event بھی perform نہیں ہوگا تو پھر بیٹا وہ exhaustive event نہیں کہلائیں گے اگر ایک event بیٹا ہو جاتا ہے کم از کم جو ہے ایک سے زیادہ سارے کے سارے بھی perform ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک perform ہونا چاہیے اس کے بعد بیٹا four والا question ہے what do you mean by not mutually exclusive event بیٹا کہتا ہے not mutually exclusive event سے کیا مراد ہے not mutually exclusive event are events that happen at the same time کہتا ہے ایسے event ہوتے ہیں بیٹا جو not mutually exclusive event ایسے event ہوتے ہیں جو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں بیٹا جو ہے وہ perform ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں رونما ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں چلتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں جو کام بیٹا ایک سے زیادہ event ایک ہی وقت میں جو ہے وہ اپنا کام perform کرے اس کو ہم mutually exclusive event کہتے ہیں جیسے example ہے ہمارے پاس driving and listening to the radio جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ radio سنتے ہیں news سن رہے ہیں یا music سن رہے ہیں کچھ بھی radio پہ سن رہے ہیں تو بیٹا ساتھ driving بھی ہو رہی ہے ایک کام driving والا event perform ہو رہا ہے اور دوسرا event listening والا perform ہو رہا ہے اس کا مطلب دو event جو ہے وہ ایک سیم ٹائم میں perform ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہے not mutually exclusive event ہے اس کے بعد بیٹا next والا جو question ہے ہمارے پاس question number 5 وہ کہتے ہیں difference between simple event and compound event simple event اور compound event میں کیا فرق ہے تو اس کا answer بیٹا کیا ہے a simple event is one that only that can only happen in one way ایسا event بیٹا جو صرف ایک ہی way میں جو ہے وہ perform ہو اس کو ہم کہتے ہیں simple event other words میں کہتا ہے it has a single outcome جس کا صرف ایک ہی جواب آئے یعنی ایسا event جو بیٹا ایک way میں یا جس کا ایک ہی جواب آئے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں اس کو بیٹا ہم کہتے ہیں simple event کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس example ہے tossing a coin ایک سکھے کو اگر ہم task کرتے ہیں تو بیٹا ہمارے پاس ایک ہی result آتا ہے یا head آئے گا یا tail آئے گا یعنی اگر ہم task کرتے ہیں ایک سکھے کو اوپر پھینکتے ہیں تو اس کے دو ہی بیٹا سرے ہوتے ہیں ایک پہ head ہوتا ہے اور ایک پہ tail تو اس میں ایک ہی event آئے گا یا تو اس میں head آجے گا یا tail آجے گا اور compound event ایسے event ہوتے ہیں compound event is more complex than a simple event وہ بیٹا زیادہ مشکل ہوتے ہیں simple کی نسبت ہے as it involves the probability of more than one outcome اس میں بیٹا جواب ایک سے زیادہ آ سکتے ہیں simple event میں بیٹا صرف ایک ہی outcome آتی ہے ایک ہی جواب آتا ہے لیکن جو آپ کے compound event ہے وہ بیٹا مشکل ہوتے ہیں اس میں ایک سے زیادہ جواب آ سکتے ہیں next بیٹا چھٹا جو question ہے ہمارے پاس وہ کہتا ہے what is meant by dependent event dependent event کی تاریف آپ نے کرنی ہے تو dependent event کی کیا تاریف لکھی ہوئی ہے dependent event are those which depend on what happened before ایسے event بیٹا جو کس پہ depend کرتے ہیں کہ ان سے پہلے کیا ہوا ہے اس event کے perform ہونے سے پہلے کیا perform ہوا ہے یعنی previous event پہ depend کرتے ہیں previous result پہ depend کرتے ہیں these events are affected by outcome that had already occurred previously یعنی جو previously outcome آ چکی ہے یہ اس outcome کے اوپر بیٹا depend کرتے ہیں two or more events that depend on another are known as dependent بیٹا یہ دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا next ہے seven والا question define sample point sample point کیا ہے sample point in statistic is a single possible observed value of a variable کسی ایک ویریابل کی ایک single possible observe value جو مشادہ شدہ value ہے اس کو ہم کہتے ہیں sample point a member of sample space of an experiment یا کسی experiment کے جو sample space کا کوئی ایک event یا ایک member ہے جیسے آپ بیٹا کیا کرتے ہو جو ہے وہ coin کو task کرتے ہو سکے کو task کرتے ہو تو اس کے دو event ہوتے ہیں ایک head اور ایک tail ان میں سے ایک event جو ہے head یا tail جو ہے وہ ایک member جو ہے وہ اس کے ایک بیٹا sample point کہہ لائے گا یا آپ ایک بیٹا لڈوں کو دانے کو جو ہے roll کرتے ہو لڈے کو دانے کو پھینکتے ہو تو اس کے 6 outcome آ سکتی ہیں 1,2,3,4,5,6 ان میں سے کوئی ایک جیسے 2 ہے وہ ایک sample point ہے اگر 3 ہے تو وہ ایک sample point ہے یعنی کوئی ایک experiment کے sample space میں سے ایک value کو ہمیں ایک sample point کہتے ہیں اس کے بعد بیٹا next ہے ہمارے پاس what is classical probability classical probability کی تعریف کرنی ہے classical probability is a simple form of probability probability کی سادہ ترین شکل ہے that has equal odds of some sometime happening یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے بیٹا equal odds of sometime happening اس میں بیٹا بعض کا جو آپ کا result ہے وہ equal آتا ہے جیسے example کے ہے ruling of a fair die آپ ایک die کو لڈوں کے دانے کو roll کرتے ہو پھینکتے ہو it is equally likely you would get a 1,2,3,4,5,6 تو بیٹا آپ کا جو result ہے وہ 1,2,3,4,5 اور 6 میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے تو یہ classical probability ہے اس کے بعد next 9 والا جو question ہے بیٹا state addition law for not mutually exclusive event ہم نے addition law بیٹا جو ہے not mutually exclusive event کا بتانے ہیں تو ہمارے پاس not mutually exclusive event کا جو addition law ہے اس کی کیا بیٹا definition لکھی ہوئی ہے when two event a and b دو event ہے ہمارے پاس a اور b اور بیٹا وہ دونوں کے not mutually exclusive event ہے there is some overlap between these events تو ان دونوں event کے درمیان میں بیٹا کیا ہوگی overlapping ہوگی the probability of a or b will occur is some of the probability of each event minus the probability of overlap اب وہ کہتا ہے اگر دو event بیٹا not mutually exclusive ہیں تو وہ ایک دوسرے کو overlap کریں گے ان دونوں کی probability کو add کریں گے اور جو ان کی overlapping ہے اس کو ہم minus کر دیں گے جیسے یہ فارمول ہے probability of a or b equal کس کی ہوگی probability of a plus probability of b minus probability of a and b یہ ہمارے پاس بیٹا اس کا فارمول ہے اس کے پاس question number 10 جو اس chapter کا most important last والا question ہے بیٹا اس میں کیا کہ write the statement for multiplication law of probability for independent event بیٹا independent event کے لیے آپ نے multiplication law of probability کی definition کرنی ہے تو یہ بیٹا اس کا لہا ہے کس کا multiplication کا جس میں probability of a intersection b is equal to probability of a multiply probability of b ہوتا ہے اس میں کہتا ہے is only valid if two events are independent یہ بیٹا صرف تب ہوگا جب دونوں event ایک دوسرے کے independent ہوں گے اس کے علاوہ یہ multiplication law کبھی بھی بیٹا یہ hold نہیں کرتا یہ بیٹا کہتا ہے صرف اس وقت کام کرے گا جب آپ کے پاس ایک event دوسرے event کی probability کو change نہیں کرے گا یعنی دونوں event جو ہے وہ ایک دوسرے کے independent ہوں گے dependent نہیں ہوں گے جب ایک کا تلق دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ بیٹا آپ کی جو ہے بک کے most important جو chapter number 6 کے 10 question تھے شارٹ question وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ discuss کی ہیں تو بیٹا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے جتنے دوستوں کے ساتھ ہو سکے شیئر کرنا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہوجے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تباہم نئی ویڈیو اپ ڈیٹ بہت آسانی مل سکے اللہ حافظ خوش رہے